ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کیسے ویڈیو میں اسسسٹنٹ کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا اسسسٹنٹ کا یہ پیپر پورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی ڈویین نے آج ہی 13 اگست 2021 کو منقض کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں کمپلیٹ مکمل پیپر کو ڈسکس کیا جائے گا سابقہ رغیات کی طرح جس طرح ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پیپر ڈسکس کیا جاتے ہیں اسی طرح ہم آج کا پیپر بھی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آج کے امیدوار جنہوں نے پیپر دیا ہے وہ اپنے کوئیسن کو چیک کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں جو بھی کینی ڈیٹیس پیپر کو دیکھے تو اس کی پاسٹ پیپر کے ساتھ ساتھ موسٹ ایمپورٹنڈ اور رپیڈیڈ کوئیسن کی تیاری بھی ہو سکے چلتے ہیں اوریجنل پیپر کی جانے ویور جی ہمارے سامنے اوریجنل پیپر موجود ہے کمپلیٹ پیپر ہمیں مصول ہوئے اسی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ پیپر جو ہے یہ سکسٹی فائیب منٹس پر مشتمل تھا پین سٹھ منٹس کا دورانیا تھا ان کمپلیٹ کوئیسن کو ہم ایٹیس یوٹیوب چینل کی سلائیڈ پر ڈسکس کرتے ہیں تاکہ مکمل پیپر کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے کوئیسن نمبر ون آوٹ آف باؤنس آوٹ آف باؤنس کا مطلب ہوتا ہے حد سے باہر ہونا اس کا جو میینک بنتا ہے ان تینوں چوروں آپشنز میں وہ ہے لیمٹ لیس کوئیسن نمبر ٹو بی کیریڈ اوے بی کیریڈ اوے جو ہے یہ بہت زیادہ ایموشنز کے زمبر میں استعمال ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ایموشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے جو ملتا جلتا سنٹینس ہے وہ آپشن سی ہے انڈر دی انفلوینس آف ایموشنز آف ایموشنز آف ایموشن آف ریزن کوئیسن نمبر ٹری ایٹ لارج ایٹ لارج یہ فریز جو ہے لیبرٹی آزادی فری کے زمبر میں استعمال ہوگا آپشن اے ایس کوریکٹ آنسر کوئیسن نمبر ٹری ہوپ اگینسٹ ہوپ ہوپ اگینسٹ ہوپ یہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی موجزہ رونما ہونا مثال کے طور پر کسی کی کوئی چیز گم جاتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یہ مجھے واپس مل جائے کوئی ایسا موجزہ ہو کہ یہ چیز میری واپس آ جائے وہاں پر یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ کا جو محاورہ ہے ایڈیم ہے یہ استعمال ہوگا اس کا جو آپشن سی ہے یہ اس کا سوٹے بل آنسر ہے آورک آف میرا کا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے جا کے ہم کہتے ہیں کہ پیک اپ یا کسی کوئی بہت زیادہ کمزور ہو تو اسے بھی پیک اپ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم تندرست ہو جاؤ یا اپنے آپ کو مزید مضبوط مزید بہتر کرو پیک اپ جو ہے یہاں پر فریز ورب کے طور پر لیا گیا ہے ویورس زید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو ہمارے چینل ای ٹیسٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو لیٹسٹ ایمپورٹنٹ پیپر کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے ویورس کوئی بھی پیپر سالوڈ پیپر آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے لیکن جو پیپر آپ کو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر ملے گا جس طریقے سے ہم سالوڈ کرتے ہیں انتہائی محنت سے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح سلیوشن آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا اور انشاءاللہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت ہے نانگا پربت کو ہمالیہ میں واقعہ ہے نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو چٹانے ہیں وہ نوکیلی ہیں اور اکثر اوقات کو پہما گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں وہ نانگا پربت پر ہوتی ہیں اس لیے اسے کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے نانگا پربت کی کل انچائی آٹھ ہزار ایک سو پچیس میٹرز ہے ویورز یہاں پر ایک مین پوائنٹ نوڈ کر لیں آپ کو پہلے کوئسٹن میں بتانا چاہیے تھا لیکن یاد نہیں رہا پیپر میں جو کوئسٹن آیا وہ صرف اتنا ہے یہ جو شارٹ ڈیٹیل آپ کو جتنے بھی پروائیڈ کی جائے گی تمام کوئسٹن کے ساتھ کمپلیٹ پیپر میں یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہے اور ایٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پیپرز اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں دنیا کی سب سے پرانی جو ماؤنٹین رینج ہے وہ ویورز ویسے تو بربٹن گرین سٹون ہے لیکن یہاں پہ جو چار اوپشنز ہیں ان میں سب سے پرانی جو ہے وہ ہیمالیا ہے اس لیے ہیمالیا کو ٹک کریں گے اوپشن ڈ اس کے لیے نوڈ کر لیں اگر آپ پوری دنیا کی پرانی ترین ماؤنٹین رینج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بربٹن گرین سٹون ہے آپ کے سامنے اس شار ڈیٹیل میں درج بھی ایسے نوڈ کر لیں اگر فیوچر کے پیپر میں دنیا کی پرانی ترین آئے اور اس میں بربٹن گرین سٹون کا اوپشن ہو تو آپ نے بربٹن گرین سٹون کو ہی ٹک کرنا ہے پاکستان کا جو کومی مشروب ہے وہ رو ہے رو کو گنے کا رس یا اردو میں شگر کین جوس بھی کہا جاتا ہے ویورز یہ شگر کین جوس جو گنے کا جوس یا یہ کس طرح پاکستان کا کومی مشروب بنا اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ایک ریفرینڈم کیا ایک ووٹنگ سسٹم کی کہ کون سا جوس پاکستان کا نیشنل جوس ہونا چاہیے تو سات ہزار چھ سو سولہ لوگوں نے ووٹ کیا جس میں سے اکاسی فیصد ایٹی ون پرسنڈ لوگوں نے شگر کین جوس گنے کے جوس کو پاکستان کا کومی جوس قرار دینے کی تجویز کی اور اسی لیے پاکستان کا جو کومی جوس ہے وہ گنے کا جوس شگر کین جوس ہے کوئیسٹن نمبر نائن دی سٹارز اون دی فلیگ اوف یو ایس ری پریزنٹ یو ایس یونائٹی سٹیٹس کے جھنڈے پر جو ستارے ہیں وہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں ویورز موسٹ انٹرسٹنگ کوئیسٹن ہے اس کوئیسٹن کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن اسے سالو کرتے ہوئے کافی انفرمیشن میں اضافہ ہوا جو یونائٹی سٹیٹس کا جھنڈہ ہے اس پر جو ستارے ہیں وہ سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یو ایس کے فلیگ پر جو سٹارز ہیں ان کی تعداد 50 ہے پچاس ستارے ہیں جو کہ پچاس سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ تیرہ پٹییں بنی ہوئی ہیں یو ایس کے جھنڈے پر تیرہ پٹییں ہیں اور پچاس سٹارز ہیں جو سٹارز ہیں وہ سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں اور جو تیرہ پٹی ہیں یہ کالونیز کو ظاہر کرتی ہیں جب امریکہ یو ایس جو ہے آزاد ہوا تھا بریٹیس سے اس وقت تیرہ کالونیز بنائی گئی تھی یہ اسی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں نمبر ون جو ففٹی سٹارز ہیں وہ سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں اور تھرٹین سٹریپس جو ہیں وہ کالونیز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں موسٹ انٹرسٹنگ قویسٹن ہے اسے یاد رکھیں قویسٹن نمبر ٹین دنیا کی پرانی ترین زبان ویورز ان تینوں چاروں آپشنز میں جو سب سے پرانی زبان ہے وہ سنسکرکت ہے اگر آپ اوورال دیکھیں تو پوری دنیا کی جو پرانی ترین لینگویج ہے وہ تامل لینگویج ہے تامل جو ہے سب سے پرانی زبان ہے دنیا کی اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنسکرکت ہے تیسرے نمبر پر گریک ہے یونانی اور چوتھے نمبر پر دنیا کی پرانی ترین زبان جو ہے وہ چائنیز ہے قویسٹن نمبر ٹی وارٹ گوادر مینز لفظ گوادر کا مطلب ہے the gateway of wind یہ گوادر کس طرح لفظ جو ہے کٹھا کیا گیا گوادر جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے بلوچی زبان کے دو لفظ ہیں ایک ہے گوٹ اور دوسرا ہے ڈار گوٹ کا مطلب ہوتا ہے ونڈ اور ڈار کا مطلب ہے gateway دروازہ یعنی کہ the gateway of wind گوادر کا مطلب ہے the gateway of wind option c is correct answer question number 12 where was the last meeting of seo seo کی آخری meeting کب ہوئی ویورز یہ تینوں چاروں options جو پیپر میں آئے تھے یہ غلط ہے کیونکہ seo کی جو آخری last meeting ہوئی ہے وہ 30 september 2020 کو انڈیا میں ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ seo stands for shanghai corporation organization question number 13 on what date and year قادیانیز were declared non muslims in پاکستان پاکستان میں قادیانیوں کو گیر مسلم قرار دیا گیا 17 september 1974 کو ویورز 1973 کے آئین میں second amendment شامل کی گئی دوسری ترمیم کی گئی جس میں یہ چیز منظور ہوئی کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے قادیانی جو ہے وہ گیر مسلم ہے یہ ترمیم 17 september 1974 کو کی گئی اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ زلفکار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی question number 14 ask Asia's largest desert is called Asia کا سب سے بڑا جو desert ہے وہ گو بی desert ہے ویورز گو بی desert جو ہے اس کا ایریا 1600 کلومیٹر ہے گو بی desert دنیا کا پانچوہ بڑا اور Asia کا سب سے بڑا سہرہ ہے question number 15 all rivers of northern hemisphere flow from north to south except one river which is تمام دریا جو ہیں وہ north سے south move کرتے ہیں صرف ایک دریا کے جو کہ دریا نیل ہے دریا نیل south to north move کرتا ہے ویورز اس کے علاوہ نوٹ کر لیں کہ دریا نیل جو ہے دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے دریا نیل کی کل لمبائی 6650 کلومیٹر ہے دریا نیل جو ہے یہ ایجپٹ مصر کا قومی دریا بھی کہلاتا ہے question number 16 what's the Islamic date and month of independence of Pakistan according to hijri calendar hijri calendar کے مطابق پاکستان جو ہے 27 رمضان کو بنا ویورز اگر complete آپ دیکھیں تو 27 رمضان المبارک 366 hijri کو پاکستان مارز وجود میں آیا اگر آپ اس وی کلنڈر انگریزی کلنڈر کے مطابق دیکھیں تو پاکستان 14 آگست 1947 کو مارز وجود میں آیا question number 17 in which year قائد resigned from Congress قائد اعظم محمد علی جینا نے 1920 میں Congress سے استیفہ دیا جبکہ قائد اعظم محمد علی جینا نے 1913 میں All India Muslim League کو جوائن کیا قائد اعظم محمد علی جینا 1913 سے لے کر 1920 تک All India Muslim League اور Congress دونوں کے ممبر رہے question number 18 in which year قائد جوائنڈ All India Muslim League قائد اعظم محمد علی جینا نے 1913 میں All India Muslim League کو جوائن کیا اور بہت سے پیپرز میں All India Muslim League کی تاریخ پوچھی گئی ہے کہ یہ کب قائم کی گئی All India Muslim League کو 1906 میں قائم کیا گیا question number 19 the duran line is border between duran line پاکستان اور افغانستان کے درمیان border line ہے ویورز یہ پاکستان کی دوسری لمبی ترین سرد ہے border line جو ہے duran line اس کی کن لمبائی 2640 کلومیٹر ہے ویورز بہت سی جگہ پر گوگل پر آپ سرچ کریں گے کہیں پہ آپ کو 2250 کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ لیکن جو ہے duran line کی length ہے وہ 2640 کلومیٹر ہے question number 20 what day is Pakistan is recognized as یومیں استحصال کشمیر یومیں استحصال کشمیر کے نام سے 5 اگست کو دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ویورز 2019 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا تھا question number 21 the president آریف الوی is the ڈیش president of Pakistan پاکستان کے جو موجودہ صدر ہیں ڈاکٹر آریف الوی یہ پاکستان کے تیرمیں صدر ہیں future میں اگر یہ تبدیل ہو جائے تو comment section میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں پاکستان کے پہلے صدر کے بارے میں پوچھا گیا ہے پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا ہے question number 22 the minister for poverty elevation and social safety division minister for poverty elevation and social safety division جو ہے وہ ڈاکٹر سانیہ نشتر ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر نے پندرہ مائی 2019 کو بطور وزیر poverty elevation and social safety حال اپ اٹھایا ویورس یہ poverty elevation and social safety جو ہے یہ وزارت گربت کے خاتمے کے لیے اور سماجی حفاظت کے لیے safety کے لیے بنائی گئی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہے اس کی منیسٹر ہیں یہ بی آئی ایس پی کی چیئرمین بھی ہیں بی آئی ایس پی stands for بینظیر انکم سپورٹ پروگرام question number 23 which province of Pakistan is called باب الاسلام باب الاسلام سندھ کو کہا جاتا ہے محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کو فتح کیا question number 24 the national animal of Pakistan is پاکستان کا جو قومی جانور ہے وہ مارخور ہے مارخور کو سکریو ہارن بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں پاکستان کا قومی پرندہ پوچھا گیا ہے پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے question number 25 the term CPAC stands for CPAC stands for China پاکستان economic corridor CPAC کے معاملے میں CPAC کو بنانے کے لیے جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ 2013 میں ہوئی CPAC کی جو کل لمبائی ہے وہ 3000 کلومیٹر ہے question number 26 which of the following command is found on the file menu file menu میں کون کون سی commands جو ہیں وہ موجود ہیں weaver's file menu میں یہ 3 ABC commands موجود ہیں اس لیے option D correct ہے all of these اس کے علاوہ نوڈ کر لیں file menu میں open save save as print prepare send publish اور close کی commands موجود ہیں یہ جتنی بھی commands آپ کو بتائی ہیں یہ MS office 2007 میں موجود ہیں question number 27 in Excel columns are labeled as Excel میں Microsoft Excel میں جو columns ہیں وہ A, B, C کی طرح show کی جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے show کیے گئے ہیں جو پہلا column ہے وہ اس کا نام A ہے دوسرے کا B ہے تیسرے کا C ہے A, B, C, D, E, F اس طرح یہ columns MS Excel میں show کیے جاتے ہیں question number 28 the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called a cell Microsoft Excel میں جو آپ data enter کرتے ہیں وہ cells میں data enter کیا جاتا ہے question number 29 the shortcut that appears on the desktop desktop पर جو icons ہمیں نظر آتے ہیں جو programs ہمیں نظر آتے ہیں انہیں icon کہا جاتا ہے جس طرح my computer ہے my document ہے recycle bin ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ کی main screen پر desktop پر چیزیں پڑی ہوں گی programs پڑے ہوں گے انہیں icon کہا جائے گا option D is correct answer question number 30 Wi-Fi stands for Wi-Fi stands for wireless fidelity wireless fidelity جو ہے Wi-Fi کو 21 September 1998 کو مطارف کروایا گیا Viewers اگر آپ ان تمام سوالات کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں read out کرنا چاہتے ہیں یا note کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری website www.etest.com.p के visit کر سکتے ہیں ہماری website پر تمام most repeated mcqs post wise year wise اور department wise موجود ہیں question number 31 slide show is the option of slide show کا option ہے یہ powerpoint کا option ویورز powerpoint کو جب آپ use کرتے ہیں تو آپ main screen پر top پر view slide سے بھی slide show کر سکتے ہیں اس کے علاوہ shortcut کی ہے f5 جیسے آپ f5 دبائیں گے جو آپ کے سامنے slide موجود ہے وہ آپ کو slide show کر کے دکھائے گی question number 32 these centuries old computer ever known as ماضی کا کمپیوٹر تھا سدیوں پرانا سالوں پرانا سوری اس کو abacus کہا جاتا تھا option c is correct answer question 33 قرآن مجید میں زکاة کا ذکر 32 بار آیا ہے question 34 گزوہ بدر کس سن ہجری اور کس تاریخ کو پیش آیا گزوہ بدر 17 رمضان المبارک دو ہجری کو پیش آیا گزوہ بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے ستر کفار کو قتل کیا گیا اور ستر کفار کو قیدی بنا لیا گیا question number 35 اسلام میں دوسرا کلمہ شہادت ہے اور چوتھا کلمہ کون سا ہے اسلام میں چوتھا کلمہ توحید ہے ویورز ترتیب میں آپ کو بتا دیکھ لیں فیوچر کے کسی بھی پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں پہلا کلمہ تیف دوسرا شہادت تیسرا تمجید چوتھا توحید پانچمہ استقفار اور چھٹا کلمہ ردی کفر ہے question 36 قرآن مجید کی کون سی سورہ کو امم القرآن کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے question 37 سہائے ستہ کی تعداد کتنی ہے سہائے ستہ کی تعداد چھے ہے جیسا کہ سہائے ستہ یہ عربی زمان کا لفظ ہے ستہ کا مطلب ہوتا ہے چھے ویورد یہ جو سہائے ستہ ہیں یہ احادیث کی چھے کتاب ہیں question 38 قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے یہاں پر چاروں آپشن دیئے گئی ہیں چاروں کے چاروں غلط ہیں اس لئے جن candidates نے کوئی بھی option لگایا ہے اے بی سی ڈی ان کو اس کا نمبر ملے گا ان کا جواب ٹھیک ہے کیونکہ چار اپشن غلط کی تعداد 114 ہے جن میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں question 39 حج کے دوران حجر اسود کو چومنے کو کیا کہتے ہیں حج کے دوران حجر اسود کو چومنے اسطلام کہلاتا ہے اس کے علاوہ نوٹ کرلیں کہ میدان عرفات میں چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں شیطان کو کنکریہ مارنے کو رمی کہا جاتا ہے سوال نمبر چالیس شراب کس حجری میں حرام قرار دی گئی شراب چار حجری میں حرام قرار دی گئی ویور اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں زکاة روزہ جہاد ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے 98% پیپرز میں یہ نوٹ کر لیں کہ زکاة روزہ جہاد یہ تینوں دو ہجری میں فرض ہوئے ویور یہ چند سوالات تھے جو ویزیبل تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئیے تو کمنٹ سیکشن میں حسلہ افضائی کے لئے کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو اس قسم کے لیٹس پیپر ملتے رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیٹس پیپر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں اللہ حافظ